ڈراما سیریل کیسا میرے نصیب کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ جب طوبہ رشید صاحب کو شگفتہ کے بر میں بتاتی ہے تو رشید صاحب طوبہ سے کہتے ہیں کہ طوبہ بغیر کسی ثبوت کے بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح غلط ہوتا ہے بہتان لگانا ہوتا ہے میں اس بات کو کیسے مان لوں کہ شگفتہ ایسا کر سکتی ہے وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی اور نہ جانے تم کیوں شگفتہ کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ چکی ہو کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہو اب طوبہ کو اس بات پر کافی دکھ ہوتا ہے کہ رشید صاحب اس کی بات پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں حالانکہ طوبہ تو سچ بوڑ رہی تھی اب طوبہ کافی سوچنے کے بعد اس بات کا ارادہ کرتی ہے کہ اگلی بار جب رشید صاحب سے وہ اس بار میں بات کرے گی تو ثبوت کے ساتھ بات کرے گی تاکہ ان کو مکمل اس بات پر یقین ہو سکے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اور شگفتہ کیا کر رہی ہے وہ جیسی نظر آتی ہے حقیقت میں ایسی نہیں ہے اب طوبہ شگفتہ کے آنے جانے پر نظر رکھتی ہے کہ وہ کاب اور کہاں جاتی ہے اور کس سے ملتی ہے تاکہ طوبہ کو اسے ثبوت مل سکے اور رشید کو وہ شگفتہ کا اصل چہرہ دکھا سکے پھر جب اگلی بار شگفتہ فراہ صاحب سے ملنے کیلئے چلی جاتی ہے تو طوبہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ دونوں ملتے ہیں طوبہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے اور وہ موبائل سے ان کی ویڈیو اور تصویر بنا لیتی ہے تاکہ وہ رشید صاحب کو دکھا سکے اور ان کو اس بات پر یقین ہو سکے کہ شگفتہ کیا کر رہی ہے دوسری طرف ایظہار کے پاس بھی شگفتہ کی ویڈیوز ہوتی ہے جس میں فراہ صاحب اور شگفتہ ایک ساتھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایظہار شگفتہ کو بلیک میل کر کے آئے دن پیسے مانگتا رہتا ہے اب اس گھر میں شگفتہ کا رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سب لوگوں کو اس کی اصلیت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہی ہے ادھر دوسری طرف انیلہ اس بات پر کافی پریشان ہوتی ہے کہ اب نہ جانے ملائکہ اس گھر میں آ کر کیا کرے گی اور پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی اگر اس نے اور سلیم نے مل کر پھر سے میرے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کی یا پھر سے مجھے اور عدیل کو ایک دوسرے کے ساتھ بدگمان کرنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملائکہ آ کر انیلہ کی اچھی دوست بان جائے اور وہ سلیم کے تمام ناپاک ارادہ کو ناکام کر سکے اور سلیم کا اصل چہرہ سب کے سامنے لا سکے اس طرح ہی سلیم کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا جائے گا کیونکہ سلیم جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی قیمت پر بھی بچ نہیں سکے گا اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے کیونکہ جب عدیل کو انیلہ اور سلیم کے ماضی کے بارے میں پتا چلے گا کہ انیلہ کی پہلی زندگی کس طرح برباد ہوئی تھی اور سلیم کا اس سب میں کیا کردار تھا اس نے انیلہ کے ساتھ کیا کیا تھا تب عدیل الفراہ صاحب ایک پل بھی سلیم کو اس گھر میں برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ادھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سلیم نے اپنے بھائی اور اپنی ماں کی جان لی تھی پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد سلیم کی گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس طرح اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ماں اور اپنے بڑے بھائی کی جان لے چکا ہے یہی وجہ ہے کہ سلیم کے ساتھ وہی سب کچھ ہو سکتا ہے جو کچھ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا اور کتنی لوگوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی دوسری طرف شگفتہ کی اصلیت کا رشید صاحب کو پتا چل جائے گا جب طوبہ رشید کو ثبوت دکھائے گی تابہ رشید صاحب کو یقین ہو جائے گا کہ طوبہ سچ کہہ رہی ہے اور شگفتہ واقعی فراز سے ملتی ہے پھر ہو سکتا ہے کہ رشید صاحب اسے میں آ کر شگفتہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں اور اسے اس گھر سے نکال دیں تاکہ شگفتہ جا کر فراز کے ساتھ شادی کر لیں اور رشید صاحب اسے چھوڑ دیں ادھر اب اظہار آمنہ کو بھی اچھا خاصا سبق سکھانے والا ہے کیونکہ اظہار نہ تو کوئی کاروبار اور نہ ہی کوئی جاب کرتا ہے پھر وہ کیسے اپنے گھر کے اخراجات سنبھال سکتا ہے اور اسی لالچ کی ہی وجہ سے اظہار نے تو آمنہ کے ساتھ شادی کی تھی تاکہ وہ آمنہ کے ساتھ رہ کر عیش کی زندگی گزار سکے اور آمنہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اظہار حاصل کر سکے دوسری طرف انیلا اور عدیل اپنی زندگی میں خوش ہوں گے کیونکہ جب سلیم کا اصل چہرہ سبق کے سامنے آ جائے گا تو پھر سلیم اس گھر میں ایک منٹ کے لئے بھی نہیں رہ سکے گا اس طرح شگفتہ کو طوبہ کے ساتھ اپنا رویہ یاد آئے گا اور انیلا کے ساتھ کیا گیا وہ ظلم اور زیادتی بھی یاد آئے گی جو کچھ اس نے انیلا کے ساتھ کیا تھا تب شگفتہ کے پاس سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا اس طرح سلیم بھی اپنے انجام کو پہن جائے گا اور شگفتہ کو بھی اپنے رویہ کی سزا مل جائے گی دوسری طرح ورشید صاحب اور طوبہ اپنی زندگی میں خوش ہوں گے ادھر عدیل اور انیلا بھی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے جی ناظرین یہ تھی ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی لاسٹ اپیسوڈز کی ہماری پریڈکشن آپ کو اس ڈراما کا انڈ کیسا لگا کیا سلیم اور شگفتہ کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں